موسیقی 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 سپا پرتیاسی ڈمپل یادب کو بھاج پا کے سبرت پاٹک نے معمولی انتر سے ہرا کر جیت درج کرائی اور لوگ سوا چناؤ 2024 میں بھاج پا نے ایک بار پھر سبرت پاٹک پر داؤ کھیلا ہے آپ کو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ سپا سن 1998 سے 2014 تک کنوچ لوگ سوا سیٹ پر جیت درج کراتی آئی ہے کنوچ لوگ سوا سیٹ سپا کے ڈاکٹر رامنور لویا شیلا دکشت مولائم سنگھ واہ اخلیش یادب تین بار تو ڈمپل یادب دو بار اپنی جیت درج کرا چکے ہیں اس میں اپ چناؤ بھی شامل ہے اسی کے ساتھ آج 42 لوگ سوا سیٹ کنوچ سے بہوجن سماج پارٹی کے پرتیاسی عمران بن جفر نے اپنا پرچہ داخل کیا اور پترکاروں کو بتایا عمران بن جفر بہوجن سماج پارٹی سے آج میں نے نامنکن کر آیا ہے اور ڈی ایم صاحب نے بہت باریکی سے نامنکن پتروں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے اس کو سوکت کرتے ہیں کیا کچھ مددے رہیں گے یہ کنوچ میں تو مددہ بہت سا ہے لیکن سب سے بڑا مددہ جو ہوگا وکاس کا مددہ ہوگا کیونکہ جو چالیس سال کے جس پریوار کا اس پر حکومت راہ راج راہ جس کو یہ لوگ گڑ کہتے ہیں ہم تو چالیس سال میں کیا وکاس کیا ہے یہ ہم میری نگاہوں نے دیکھا ہے ہم گاؤں گاؤں جا رہا ہے چاہے وہ چھوڑا مو کا ہو رسولہ بات کا ہو حالات بہت بہت بڑے ہیں بس سے بہتر ہیں ان کی ساری جو پچھلی سرکاریں گئیں انہوں نے دکھاوا کیا بڑے بڑے کام کیے جو بھی کیلئے زمینی اس طرح پر جو کام جنتہ کے حیث جنتہ اوڑ کرتی ہے جن کو اپنی امیدوں کے ساتھ لیکن ان پر خرنے ہوتا روڑ بنا دیا سلک بنا دیا یہ ہائی لائٹ ہونے کسان ہے جو ماں بہنے ہیں جو بچے ہیں اور جو چھوڑے چھوڑے کاروباری ہیں لگو دے وہ بہت پریشان ہے ہم تو پورا سمجھ لیے کہ ابھی آپ کا ایک یہیں پہ گاؤں ہے صدرکن نوج میں دنورہ گنج بزرگ کر کے سکران کے بغل بہت برا حال ہے پانی ایسا بھرا ہے اس گاؤں میں یقین مانی وہاں کی لوگ رو رہے تھے کہہ رہے تھے کہ کوئی آج تک نہیں آیا ہم لوگ ڈی ایم کیا چٹھی لکھ کے پرشاشن کو دکھا دکھا کر تھگ گئے سانس لینا مجھ پہ لے تلاب جیسا بھرا ماں بہنیں ہیل ہیل کے اس میں جاتی ہیں بلکل نہیں ہوا ہے بلکل نہیں ہوا ہے کون دوسری ہے اس کے بیچے پچھلی چالیس سال کی جو پریوار آواج جس کو رہا سپا سرکار پوری طریقے سے ذمہ دار ہے اس کے بعد سرکار دو ہزار چودہ کے بعد دو ہزار انیس میں جو بی جے پی کی سرکار آئی موڈی کے لہر میں یہاں کے سانسد بنے یوہ سانسد سبرت پا تھک ان کو کننوج کے لیے بہت کام کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے بھی وہی رویہ اپنا لیا جو سب سانسد کرتے ہیں وہ بھی سبا کے پیٹن پر چلے گئے ہوا ہوا ہوای باتیں ہوئیں اور جو وکاس ہونا چاہیے ان کا جو گودھ بھی آگا پورا پورا جو گاؤں گودھ لیا یا انہوں نے اس کے حالات آپ جا کے دیکھ لو کتنے برے ہیں تو سارا کچھ اس میں یہ ہے کہ وکاس رہے گا پریواروات پھر رہے گا گھڑ کو ختم کرنا ہے جو لوگوں نے اپنا ورچس بنا لیا ہے کہ صرف ہمارے جنٹا دیکھئے یہ نئی پہل ہونی چاہیے راجنیت میں اور اچھی سوچ کے لوگ آنے چاہیے جو آئے وہ جنٹا کی پریشانی کو کم کریں نہ کی اپنی پریشانی کم کرنے لگے اور جدہ کی بڑھانے لگے اس سے پہلے بھی آپ یہ کنیو سے قسمت آجنا چکے ہیں جی ہم دو ہزار چودہ میں میں نے عام آدمی پارٹی سے چناؤ لڑا تھا دس دن کا چناؤ تھا وہ بھی میری بہت ایمانداری کا چناؤ تھا دس دن میں ہم نے جس طریقے سے چناؤ لڑا جنٹا نے جو پیار دیا اور جنٹا کو اس بات کا افسوس رہا کہ آپ کے پاس وقت کم تھا پھر بھی ہم پانچ ہزار کے آس پاس ووٹ پائے موڑی لہر میں اور مکھے منتری اکھلے سیاہ دو جی تھے اس دور اور ماں نے نہیں پل یادو جی چناؤ لڑ رہی تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا چناؤ لڑا کچھ نہیں دیکھا کیسے کہہ سکتے ہیں اگر مڑ کے نہیں دیکھا تو اس پارٹی مجھے ٹکٹ گی نہیں دیکھتی پانچ سال تو آپ جو ہے چھیتر میں کئی اکٹیب نہیں رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی عرب لگایا ہے کہ پانچ سال بکات نہیں ہوا تو جنتہ کی مول بہت جو سمسیہ ہیں تھی ان کو آپ نے بھی تو پانچ سال نہیں اٹھایا دیکھئے ویپکش کیا کر سکتا ہے ہمارے پاس کون سی طاقت آپ نے دے رکھیے جس کے لیے ہم کریں ہم پچھلے دو ہزار چودہ سے دو ہزار چوبیس چل رہا ہے ہمارا پورا گاؤں گاؤں گرسہائے گن سمدھن سے لے کے جتنا بھی کنیو جو لوگ سباکہ تھا سب سے بے برابر سمپرک میں تھا اور آج اس دل سے مجھے ٹکٹ ملنا صرف میری ایمانداری میرا نشطاوان اور جس طریقے سے ہم کنیوچ کی جنتہ نے مجھے بلایا مطلب آواز لگائی مجھے کہ اگر کوئی لڑ سکتا ہے کنیوچ سے کوئی مسلم پرتیشی اگر کوئی لڑ سکتا ہے تو ابنان بن زفری لڑ سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں رہا